موسیقی اگر مجھے پتا چلا کہ تم شنیوں کو ابھی مارتے ہو تو میں تمہارا کسی سے پیر تڑوا دوں گا چلو چلتے ہیں آسان بدلہ ایک ایسا بینجن ہے جسے تھنڈا پروسنا بہت اچھا ہوتا ہے اگر میں کام پر دیر میں پہنچا تو مجھے اس سیمیسٹر کی ٹیوشن کی فیز بھرنے کے لیے پیسے نہیں ملیں گے جب کام کے لیے وہ جا رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر ایک انگوٹی پڑی ہوئے ملتی ہے اسے وہی انگوٹی اس کے پیر میں چپ جاتی ہے اور وہ گر جاتا ہے کہ آپ برا دن ہے یار میں بہت بدقسمت انسان ہوں بہت درد ہو رہا یار اسی رنگ سے آواز آنے لگتی ہے خوشٹ زیرو سنکری ہو گیا ہے اس کے شریر کو سکین کرنے کا انتظار ہے تب ہی وہ کہتا ہے کون بول رہا ہے یار نمبر زیرو تم مجھے آبھاری بھگوان بول سکتے ہو میں تمہاری انگلی پر اس انگوٹی کے وجہ سے میں تم سے بات کر پا رہا ہوں تم کو آبھاری ایشور نے چنا ہے اب سے شنی آپ کا کوڈ نام ہے ارے بھائی ماننا ہے تو ایسی مار دے درہ کیوں رہا ہے اوہ میں سمجھ گیا آپ ضرور کوئی پرامی ڈیوجنا کے سیلسمن ہوں گے آپ کہیں گے کہ میں ہی ادھار کرتا ہوں اور جب تک میں اس انگوٹی کو خریدنے کے لیے کچھ پیسے چکاتا رہوں گا میں دنیا کو بچانے کے لیے شانت رہ سکتا ہوں ہے نا میں کیا تمہیں بے وکوف دیکھتا ہوں رکو اگر تم یہ انگوٹی پہنو گے تو یہ میری کئی بات کو پورا کر دے گا وہ بہت سوچ میں پڑ جاتا ہے ٹھیک ہے مجھے دیکھنے تو تم کیا کر رہے ہو سٹارٹ سکیننگ سکین کمپلیٹ تب ہی اس کو سپنے آنے لگتے ہیں دیکھتا ہے ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے ہر طرف زومبیوں کا کہہر ہے سارے انسان مرے جا رہے ہیں یہ کیا تھا آپ نے ابھی جو دیکھا وہ آنے والے سربناش سمبندی سوچنا کے ٹکڑے ہیں اور میں نے انہیں پہلے ہی آپ کی یادوں سے سنگرہیت کر دیا ہے وہ تھوڑا سوچ میں پڑتا ہے تم مجھے پاگل سمجھ رہے ہو اور یہ زومبی اور سربناش تم مزا کر رہے ہو میں اسے نہیں خریدوں گا درد ہو رہا ہے ایک بار انگوٹی پہننے کے بعد آپ اسے اتار نہیں سکتے اس سے آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اب کیا تمہیں اس پر بھروسہ ہے ایک بار پہننے کے بعد یہ انگوٹی پوری طرح سے میزبان سے جھڑ جاتی ہے بہتر ہوگا کہ تم اس طرح کی آدمدھاری حرکتیں دوبارہ نہ کریں ٹھیک ہے تم جیت گئے لیکن میں نے پہلے کبھی مرگی نہیں ماری ہے میں ان زومبیوں سے کیسے لڑ سکتا ہوں تم میرے دوارہ چنے گئے ہو بے شک میں تمہیں کیول لڑنے نہیں دوں گا بس انگوٹی کو تھوڑا سا ہلائیں اور اپنے من میں کہیں کی سٹارٹ کریں اور پھر ایک بھنڈارن ستھان کھل جائے گا جیسے ہی وہ سوچتا ہے سٹارٹ اس بھنڈارن ستھان میں سنسادنوں اور ہتیاروں سے بھرا ایک وینیمی تنتر ہے آپ زومبیوں کو مار سکتے ہیں اور اس سنسادنوں اور ہتیاروں کے بدلے میں انوبھاو انک اور کرسٹل نابک اور کے ساتھ انوبھاو جمع کرسکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں وائلس ایویلیشن فلوڈ کی ایک بوتل بھی ہے جو آپ کے شریر اور آپ کی شکٹی کو بہتر بننے میں آپ کی مدد کرسکتی ہے لیکن یاد رکھیں یہ تب ہی کام کرے گا جب آپ زومبی سے سنکرمیت ہوں اگر کسی منشے کو وائلس کا سیدھا انجیکشن دیا جائے تو وہ زومبی میں بدل جائے گا تمہارا مطلب ہے اگر میں اسے انجیکشن کے مادھیم سے لینا چاہتا ہوں تو مجھے پہلے ایک زومبی سے کٹوانا ہوگا کیا بکواسے اگر مجھے کاٹ لیا اور میں مر گیا تو کیا ہوگا یدی آپ کو کسی زومبی نے کاٹ لیا اور تم مر گئے تو اس سے آپ کو کوئی مدد نہیں ملے گی ٹھیک ہے اس بار ساری جانکاریس پسٹ کر دی گئی ہے سسٹم جلد ہی سو جائے گا ارے سوو مت میں نے اپنا پرشن پورا نہیں کیا ہے آوٹ بریگ سے پہلے کیول سولہ گھنٹے بچے ہیں اب سمیں نہیں بچا ہے مجھے ابھی تیار ہونا ہوگا تیان لئی تم آج کلاس میں کیوں نہیں آئے میں نے تمہارے لئے چھٹی مانگی تھی کیا تم ٹھیک ہو ہاں میں ٹھیک ہوں سب لوگ سنو کل دنیا کا انت ہو جائے گا زومبی پوری دنیا پر قبضہ کر لیں گے یہ چھاترواس بھون کولیج شرکشت ستھان ہے حملے کی پہلی لہر سے بچنے کے لئے بہتر ہوگا کہ ہم یہی چھپ جائیں اور پرقوب کے گزر جانے کے بعد باہر نکلنے کا راستہ تلاشنے کا انتظار کریں اس کی باتیں سن کر سب لوگ ہسنے لگتے ہیں بے وکوف کیا تم پاگل ہو گئے ہو اور دنیا کا انت ہو گیا کیول ایک پاگل ہی ایسے پاگل پندی کر سکتا ہے بکواس بند کرو چلو انٹرنیٹ کیفے میں چلتے ہیں اور وہاں تازی ہوا لیتے ہیں آج رات ہمیں یہاں رکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تیان لی تمہیں کیا ہو گیا ہے تم ایسے مرخطہ پرن شبد کیسے بول سکتے ہو بھو بین اگر تم مجھے اپنا دوست مانتے ہو تو میری بات سنو ٹھیک ہے میں سمجھ گیا بوس دروازے سارے لوگ کر دیتے ہیں تیان لی سوچ میں پڑ جاتا ہے تیان لی صبح ہو چکی ہے تم کس کا انتظار کر رہے ہو ہم اپنی ست کرتا کم نہیں کر سکتے اب لگ بگ سمیں آ ہی گیا ہے نہیں میں بہت تھک گیا ہوں مجھے بستر پر تھوڑی سی نیند چاہیے یہ ضرور جھانگ جن اور لی خانگ ہوں گے وہ واپس آ رہے ہیں تیان لی تمہیں ضرور کسی بورنگ آدمی نے دھوکہ دیا ہوگا بیڈ میں آ رہا ہوں سونے تم پاگل ہو میری مدد کرو وہ آ رہے ہیں کیا کیا یہ کیا ہو رہا ہے مدد کرو ہماری آ کوئی بچاؤ بچاؤ تیان لی تم بلکل ٹھیک کے رہتے اسکول کے سارے بچے زومبی بن چکے ہیں کیا ہم مرنے والے ہیں بھو بین شانت ہو جاؤ ابھی یہ پرکوب چرم پر ہے جب تک ہم زومبیوں کا جانے کا انتظار کریں گے جب تک ہم راستہ بھی ڈھونڈ لیں گے لیکن جھانگ جن اور لی لیانگ ابھی بھی وہیں پر ہیں کیا ہم انہیں ڈھونڈنے جائیں لیکن مجھے یہ بھی نہیں معلوم ہم اپنی سرکشہ کر پائیں گے یا نہیں اور اس کے علاوہ ہمیں پتا نہیں کہ باہر کیا ہوا ہوگا لیکن سو بھاگے سے وہ زومبی ابھی بھی وکسٹ نہیں ہوئے ہیں اور آج صبح ہمیں سوات دھیان کاکشائے لینی ہیں اسی لیے سبھی کو کلاس میں ہونا چاہیے جب تک انہیں زومبی سے چھپنے کی جگہ مل جاتی ہے جب تک وہ جیبیت ہیں آرے نہیں یار شین زینیو کھیل کے میدان میں فلم کی شوٹی کرنے کے لیے جا رہی ہے اس کے لیے وہاں پر ہر کوئی ہونا چاہیے مجھے لگا آپ اسی کے ساتھ ہوں گے یاد رکھیں پہلی منزل کے گلیارے میں ایک اگنی کلحالی رکھی ہے اگر میں اسے حاصل کر لوں تو مجھے زومبیوں سے لڑنے میں آسانی ہوگی جب میں باہر جاؤں تو دروازہ زور سے دبانا کوئی بھی اندر نہیں آنا چاہیے اگر میں ایسا کر سکا تو میں واپس ضرور آؤں گا تمہارے پاس دھیان رکھنا پنا میں آپ کے ساتھ جا رہا ہوں کیا ام اچھے دوست نہیں ہیں میں آپ کی وجہ سے زندہ ہوں اب مدد کرنے کی میری باری ہے چلو ساتھ میں چلتے ہیں یاد رکھنا کبھی بھی ان زومبیوں سے مت اُلجھنا اگر وہ تمہارے قریب آئے تو ان کے ہیڈ پر زور سے لات مارے ہیں بھاگو چلو چلیں تیان لئی شوک ہو جاتا ہے چاروں طرف زومبیوں کا کہہر تھا یہاں پر تو بہت سارے زومبی ہیں ان سب کو کٹ لیا گیا ہے اب مجھے بھی پتہ نہیں ان میں سے کون کیا ہے تیان لئی وہاں دیکھو منچ پر ابھی بچے زندہ ہیں ارے میں دھکا مددو ہم گر رہے ہیں وہ دیکھو ہماری کلاس کامویٹر ان میں سے کوئی شیان زینیو ہے اب دیکھتے ہیں اگلے پارٹ میں کیا ہوتا ہے اگلے پارٹ کے ٹویسٹ کے لئے ہمارے چینل کو چلی سے سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آپ کو ایسے ہی مانگا ویڈیوز کومک والی ویڈیوز ملتی رہیں گی تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں